اسلام علیکم ناظرین ٹائم نیوز چینل سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلسو مجمل ناظرین آج ہم لوگ موجود ہیں جلانی پارک پہ اور جسری بہارہ کا فیسٹیول اپنے اروج پر ہے ناظرین یہاں پر مختلف قسم کے کھانے پینے کے سٹالز ہیں اور جانتے ہیں ہم عوام کی رائے کہ وہ سٹالز سے کس طرح کی چیزیں حرید کر کھا رہے ہیں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے یہ فیسٹیول زبردست بہت اچھا ہے یہ فیسٹیول ہونا چاہیے آپ نے کیا کیا کھایا ابھی تک ابھی ہم لوگوں نے برگر کھا لیا اور گولگا پہ کھا لیا اچھا ہے مطلب سب کچھ اچھا ہے السلام علیکم آنٹی علیکم اسلام آنٹی کیسی آپ ہی ایک آپ اللہ کا شکر آنٹی مجھے جیے بتائیں آپ کو یہ فیسٹیول کیسے لگا ہے بہت اچھا لگا ہے آپ کو مطلب کیا کہنا اس فیسٹیول کے بارے میں بہت مزہ آیا جہاں گھوم پیر کے ہم بچوں کے ساتھ آئے ہیں آپ کا نام تہمینہ تہمینہ مجھے جیے بتائیں کہ جو جشنے بھارا کا فیسٹیول اورگنایز کروایا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے اورگنایز کیا ہے بہت اچھے فیسٹیول ادھر لگائے میں ہیں کہ لوگ بہت زیادہ انٹرٹین ہو رہے ہیں اور اس طرح کے فیسٹیول ہوتے رہے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے تہمینہ یہاں فیسٹیول میں ان لوگوں نے مختلف قسم کے کھانے کے سٹالز لگائے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہریدر کیا کھایا ہے میں ادھر فجرے آئی ہوں آج ہم لوگوں نے فرینڈز کے ساتھ مل کے برگر لیا تھا اور اب ہم نے آئیس کریم لیا ہے جس کو ہمیں جوائی کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بہت سالوں بعد آئی ہوں اور جب آتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لائک کلرز جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر رنگ کھانا یہ سب کچھ لہور ہے تو جس کو لہور دیکھنا ہے وہ ہی در آج ہے تو مجھے باتیں کھانے کے لیے ہاتھ سے آپ کیا کہنے چاہتے ہیں ٹیسٹ کیا لگا آپ کو مجھے بھی بہت میرے لیے تو سارا کھانا اچھا ہے لیکن وہ اچھا زیادہ تاب ہوتا ہے جب میرے بچے کو بھی اچھا لگے تو اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کھانے کے حوالے سے کھانا کیسا ہے ذائقے کے لیے ہاتھ سے کھانا بہت اچھا ہے اور انوارمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور چونکہ میلا ہے جشنی بھارا کا تو ہم آئیں آج تاکہ انجوائے کریں آپ کا نام مریم خالد مریم خالد مجھے یہ بتائیں کہ جشنی بھارا کا ایونٹ آپ کو فسٹیبل کیسے لگا ہے بہت ہی اچھا میں آج فرسٹ ٹائم آئیوں اس پارک میں اپنی سسٹر سے ساتھ بہت ہی مزا آیا مجھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر اتنے دادہ کھانے کے مختلف سٹالز لگے ہیں تو آپ نے کون کون سی چیزیں ہڑی دیا میں نے کھری دیا کچھ نہیں میں نے کھایا ہے کیا کیا کھایا ہے میں نے گولگا پہ کھایا ہے جی ناظرین اب ہم لوگ موجود ہیں ایوار جایفتہ لوگ ورطہ اسلام آباد کے سٹال پر یہاں پر ان لوگوں نے بہت ہی پرانا اور روایتی کھانے کا سٹال لگایا ہے جس میں سرسوں کا ساغ اور مکری کی روٹی ہے اس سے پھر ہم ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے کھانے کو بہترین بناتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی آپ کا نام محمد اسلام مجھے یہ بتائیں کہ آپ جی جو اپنے سٹال لگایا ہے مکری کی روٹی اور سرسوں کے ساغ کا تو ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح سے لذیذ بناتے ہیں اس میں لذیذ یہ ڈالتے ہیں ساغ میں باتھو ڈالتے ہیں پالک ڈالتے ہیں اور سرسوں ڈالتے ہیں تو اس میں بڑی محنت ہوتی ہے اور اس میں محنت کرتے ہیں اور یہ بہت بھی پرانا عرصے کا یہ نہیں تھے یہ سب سے اچھا کھانے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی باقی آپ کھانے دیکھ لیں اور یہ دیسی گی دیکھ لیں اس میں اچار بھی ڈالتے ہیں اور خالص میں کئی کا اٹھا بناتے ہیں اور یہ اس سے اچھا کھانا ہمارے یہ نیتے پنجاب میں نہیں بھیل سکتا سب سے زیادہ پنجاب میں جو مشہورے وہ ہے ساغ اور ساغ کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بے شمار پسند کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکرم لڈو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر یہ چوٹرشن بھارا کا فیسٹیول ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگا جہاں پر آکے انجوائی کر رہے ہیں ہمیں تو یہاں پر مختلف کھانوں کے ساتھ آپ نے کچھ اوڈے کیا بھی تک جی میں نے گھڑا ہی گوشت کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ مطلب یہاں پر کتنی ہریداری ہو رہے ہیں لوگ کتا پسند کر رہے ہیں ساغ اور مکری کی روٹی کو بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت شوک سے کھا رہے ہیں ساغ مکری کی روٹی اور سرسوں کے ساغ کے لاوہ آپ اور کچھ لسی وغیرہ اور کئی دیسی جی لسی وغیرہ ہے چار ہے مکھن ہے مطلب جتنے دیسی روائیٹی چیزیں ساری آپ دے رہے ہیں جی ناظرین ہم لوگ موجود تھے جلانی پارک میں کھانے پینے کے سٹالز پر اور یہاں پر ہم نے جانی عوام کی رائے اور دکانداروں کی رائے کھانے پینے کے حوالے سے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنی ہوسٹ کلسوم اجور کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ